موسیقی 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 hey types of types of subsidiary book سرین subsidiary book کیا ہوتا ہے نہیں بتاؤں گا آج کی class میں بس لکھ دو یہاں پہ types of subsidiary book یہ subsidiary book کتنے types کے ہوتے ہیں میرے بچے اس کے اندر میں آپ لکھیں گے number a ایک ہوتا ہے آپ کا cash book ایک ہوتا ہے ہمارا cash book ایک ہمارا ہوتا ہے cash book پھر لکھیں گے آپ یہاں پہ پرچیج بک پرچیج بک یاد کیجئے پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے کیش اکاؤنٹ بنایا تھا پرچیج اکاؤنٹ بنایا تھا بک کی باتیں آج شروع ہو رہی ہیں ان کا میننگ دیدھر سمجھا دوں گا اپنے آپ بس ابھی لکھو آپ یہاں پہ سی میں لکھیں گے آپ یہاں پہ پرچیج پرچیج ریٹرن پرچیج ریٹرن بک پرچیج ریٹرن بک پھر لکھیں گے آپ یہاں پہ دی میں سیلس بک سیلس بک اور پھر ای میں لکھیں گے آپ یہاں پہ سیلس ریٹرن بک سیلس ریٹرن بک پرچیج یہ پانچ آپ کے جو ہیں یہاں پہ سبسیدری بک میں آتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ فرق سمجھنا پچھلی کلاس میں ہم نے لیجر اکاؤنٹ دیکھا تھا لیجر اکاؤنٹ جہاں پہ ہر ایک نام کے آگے ہم اکاؤنٹ لگایا کرتے تھے لیکن یہاں پہ سبسیدری بک ہے ہم نے کسی کے آگے اکاؤنٹ نہیں سب کے آگے بک لگایا سر بک میں اور اکاؤنٹ میں کیا فرق ہے سمجھاؤں گا میرے بچے تھوڑا سا سبر کرو آج میں آج جو میرا کام ہے وہ ہے اس میں سے سب کیش بک کے بارے میں سمجھانے کے بارے میں کیش بک سر تھوڑا سا سمجھا دونا یہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا نہ بچے تھوڑا پیشنس رکھو آپ آج کی کلاس میں آپ کیش بک سمجھو ایک بھی ایسی بات نہیں ہوگی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گے اس کے بعد آج کا ٹوپک اس پیج کو چھوڑ دو آپ اس پیج کو چھوڑ دو اور جب آپ اگلے پیج پہ آپ آؤ اس پیج کو چھوڑ دو یہ پیج آپ لکھ چکے ہیں اس پیج پہ آپ آپ کو کچھ نہیں لکھنا آج کی ٹوپک میں ہم کیش بک کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیش بک کے بارے میں لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ لکھیں گے آپ یہاں پہ لکھیں گے آپ یہاں پہ ہیڈنگ ڈالیے آج کا نئے پیج کا جو آپ کا ہیڈنگ ہے میرے بچے وہ ہے کیش بک آپ نے ڈالا ہیڈنگ کیش بک سریعے کیش بک کیا ہوتا ہے اتنا تو سمجھی گئے ہوں گے کہ سبسیڈری بک کا ایک پارٹ ہوتا ہے سبسیڈری بک کا ایک پارٹ ہوتا ہے اب وہ کیش بک کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا اس کے بارے بتاؤں لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ پوئنٹ نمبر ون پوئنٹ نمبر ون آپ کا کہتا ہے کہ کیش بک کیش بک کیش بک is a is a special special کیش بک is a special purpose special purpose subsidiary بک subsidiary بک یہ کہتا ہے کہ special purpose subsidiary بک ہے آپ کا ہے بک آپ کا کیونکہ بک کے اندر کہیں پارٹ تھا آپ کا which which records which records which records cash receipts cash receipts cash receipts and and cash payment cash receipts and cash payment سر سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی نہیں سمجھنا آپ نے لیکھو تو پہلے یہاں پہ cash receipts and cash payment پھر لکھیں گے آپ نمبر 2 یہاں پہ types of types of cash book آپ کے جو cash book ہوتے ہیں وہ کتنے طریقے کے ہوتے ہیں types of cash book میرے بچھے cash book جو آپ کا بنتا ہے real life میں وہ تین طریقے کا ہوتا ہے number A لکھیں گے آپ یہاں پہ single column single column single column cash book یہ single column cash book کو ہم یہاں پہ آپ کا simple cash book کے نام سے بھی جانتے ہیں simple cash book simple cash book آپ کو ٹھیک نا آپ لکھیں یہاں پہ پھر لکھیں گے آپ اس کے آگے dash دیکھیں آگے dash دیکھیں اس کے بارے میں it records it records cash receipts cash receipts cash receipts and cash payment cash payment during the given period during the given period ایک سمیں جس سمیں ہم cash book بنا رہے ہیں اس time period کے بیچ میں جو بھی cash آتے ہیں جو بھی cash جاتے ہیں مرحبت ان کی یہاں پہ recording ہوتی ہے ٹھیک نا b میں لکھیں گے آپ یہاں پہ double column double column double column cash book double column cash book لکھیں گے یہاں پہ it records it records cash receipts cash receipts and cash payment cash payment cash payment along with along with along with discount allowed discount allowed discount allowed and discount received discount received سر سمجھ میں نہیں آرہا سر آپ کیا بتانا چاہتے ہو میں نے بھی سمجھایا ہی کہاں میں نے کہاں شنکر بھگوان سے جھگرا کر کے آیا ہوں آج ہمیں تھوڑا سا محنت کرنا پڑے گا لیکن آپ چندہ نہیں کرنا جیسے جیسے چپٹر آگے بڑھے گا آپ کو لگے کہ باقے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس سے زیادہ سمبل تو یہ ٹوپک آپ کا ہے خامکہ سر نے ڈرا دیا کہ شنکر بھگوان ایسے کیے ویسے کیے اب آئیے تھرڈ یہاں پہ سنگل کولم ہو گیا ڈبل پھر لکھیں گے ٹریپل کولم ٹریپل کولم کیش بک ٹریپل کولم کیش بک لکھیں یہاں پہ it records it records transactions 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 related to related to cash comma bank bank and discount and discount 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 allowed oblique discount received discount received ٹھیک ہے نا تو آپ اس کی پہلے کوپی کر لو عجرہ دھیان سے دیکھنا ہم لوگوں نے جو سنگل کولم کیش بک بنایا ہے ایکشلی آپ کر لو انڈلائن سب کیش سے جوڑو ہی باتیں ریکارڈ کی ہے کیش آپ نے میرا کیش دیکھا تھا نا میں کہیں رکھا ہوا ہے یہ رہا میرا کیش یہ دیکھو یہ سارے کیش میرے پاس پڑے ہوئے تو میرے پچھے کیش جو ہمارے پاس ہے جب میرے پوکٹ میں سے کیش جائے گا یا باہر سے پوکٹ میں کیش آئے گا میرا پوکٹ بزنس کی بات کر رہا ہوں تو جب کیش بات ریکارڈ ہوگی تو ہمارا سنگل کولم کیش بکٹ کہا جائے گا آپ دکھو دول کولم کے اندر میں ہم لوگوں نے کیا کیا ایک تو کیش کی بات ریکارڈ کی ہیں اور ایک آپ کا ڈسکاؤنٹ اللہ ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا ہم بعد میں دیکھ لیں ڈسکاؤنٹ کتنا ریسیو کیا اس کولم کے بارے میں ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے مطلب ٹریپل کولم کیش بکٹ جو ہوتا اس میں تین بات ریکارڈ ہوں گی ایک تو کیش کو لے کر ایک بینک کو لے کر اور ایک آپ کار ڈسکاؤنٹ کو لے کر مطلب ٹریپل کولم میں کیش کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بینک ہے نا وہ بینک جہاں پہ ہم پیسہ رکھتے ہیں ہمارے ممی پاپا رکھتے ہیں اس بینک میں کتنے پیسے آئے ہیں اس بینک سے کتنے پیسے نکلے ان کی بات ریکارڈ کی جائیں گی تو مر بچے ایکشوالی ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں سنگل کولم ڈبل کولم ڈبل کولم کیش بوک کو بنانے کی بات کر رہے ہیں آپ اس کی ریکارڈ کیونکہ ایکشوالی اگر میں آپ کو ایک سمپل لینگو جو بتاؤں بینہ آپ پرشان کیے بغیر تو یہ کچھ بھی نہیں مر بچے جو ہم نے پچھلے کے پچھلے کئی کلاس میں کیش اکاؤنٹ جو میں بنائے تھا آپ کے لیے کیش اکاؤنٹ یاد کیجے جو ہم نے میں دکھاتا ہوں لیکن میں اس کے پہلے کچھ اینٹریز بتاؤں گا آپ اس کی کوپی کر لوں سر ہو گیا کچھ باتیں سمجھ میں آئی بہت ساری بات سمجھ میں نہیں آئی سر سمجھاؤ نا بچے آپ لکھو پہلے آپ نے سمجھ مجھے دیا ہے میں آپ ساری بات سمجھ گا پہلے آپ اس کی کوپی کر لوں سر ہو گیا آگے بڑھو پھر آپ لیجے میں اس کو مٹاؤ پہلا پوئنٹ ہمارا ختم ہو گیا یہ سیکن پوئنٹ بھی ختم ہو گیا اور ان cash book کو ٹھیک سمجھ نے کے لئے میں کام کرتا ہوں میں کام کرتا ہوں یہاں ریلیٹی ٹو cash book cash book جو ہمارا ہے cash book جو ہمارا ہے اس سے جو جو enter ہے وہ میں آپ کو سمجھ انا چاہتا ہوں جدا چھے کرو آپ کا triple column cash book بھی آجائے تو اس میں تین نام من کیے گئے cash bank اور ڈسکاؤنٹ ہے نا بچے تو ان تین نام سے جو ڈھوڑی انٹریز کی اور پریکٹس کر لیتے ہیں پھر ہم ان کے cash book کو دیکھ لیں گے کیسا ہوگا لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ example number one آپ پہ لکھیں گے میرے ساتھ یہاں پہ ہم یہاں پہ لکھ رہے ڈیٹ وائز بات کر لیتے ہیں مال 15th january 2018 کو لکھیں گے یہاں پہ آپ goods sold goods sold goods sold to ram ہم نے ram کو goods بیچا ہے for 4 rupees 10 000 10 000 کو ہم نے goods بیچا اور پھر کہتا ہے کہ 20 january 2018 2018 کو کہتا یہاں پہ cash received cash received cash received from from ram from ram کتنا جی پورا 10 000 مطلب کچھ نہ بتا جتنا پکایا تھا پورا receive کیا بولتا کہ اس کی entries کیا کروگے آو میں entries دکھاؤ مجھے بتاؤ 15 january کی entry کیا بنے گی سر ہم نے good sale کیا رام رام ہمارا ڈیٹر بن گیا تو سر رام جس سے پیسہ لینا ہے ہمارا asset سے اس کا بڑھنا debit کیا جائے گا 10 000 سے اور سر ہم نے sale کیا تو two sales account یہ ہمارا income یعنی revenue record کیا جائے گا یہ entry ہماری ہوگی this is entry made on 15 january آپ کا 20 جنوری کو کہتا ہے 2018 میں کہ آپ نے رام سے cash receive کر لیا سنو نا اگر رام سے cash receive کر لیا تو رام جو debit میں تھا میرے پچھا یہ کم ہو جائے گا اور assets کا کم ہو نا کیا کرتے ہیں credit آپ جانتے ہو نا 11 classes 11 classes میں نے اس کے لیے بات کو سمجھانے کے لیے جنرل انٹری کا یہ ساری بات سمجھا ہے تو رام آپ کا 10 000 سے کریٹ ہو جائے گا اور ہمارے پاس cash یہاں پہ آ جائے گا cash account آپ کا debited بتاؤ کتنا 10 000 سری کیا کر رہو آپ لیجر ٹرائل ویلس کے بعد پھر کیوں انٹری سکھا رو میرے بچے کچھ بھی نہیں پورے account سی میں یہی بھرا ہوا ہے میں کیا کروں آپ لکھو میں تھوڑا سا تف لیبل میں لے چلوں گا تف کچھ اس میں ہوگا نہیں یہ ہمارا example number one کوئی doubt نہیں سر اب چھنا آج example number two میں کچھ کلکاری آج آپ دکھانا چاہتا ہوں ان سے جورا ہوا کہتا کہ 18th September 2018 کو کہتا ہے 2018 کو کہتا کہ goods sold لکھیں میرے ساتھ goods sold to آپ کا شام لو ہم نے شام کو goods بیچا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مان لو 50 000 کا پر بچھے کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ 20th September 2018 کو یہ کہتا ہے کہ روپیز 48,000 دھیان سے معاف کیجئے روپیز ایسا نہیں لگتے کیسے گلتی کر روپیز 48,000 received received from from شام from شام in full settlement in full settlement in full settlement of his claim of his claim میرے بچھے جتنا اس کا claim ہے یعنی کہ 50,000 اس کے بدلے میں شام نے 48,000 پی کیا اور کہا کہ 2,000 چھوڑ دو تو ہم نے اس کو معاف کر دیا ہوگا ایسا تو آج رہ solution میں میں پہلے 18th September کی entry کروں بتاؤ 18th September کو جب بڑھنا ڈیبیٹ ہوتا ہے تو 50,000 ڈیبیٹ and to sales account ہمیں revenue record کرنا ہوگا کیونکہ goods ہم نے بیچا ہے یہ آپ کا ہوگیا شام to sales account کو ڈاؤ ڈیسر 20th کو کہتا ہے 28th September کو دھیان سننا ہم نے 48,000 receive کیا شام سے لیکن full settlement پہ full اتنا کرج آپ کا دکھ رہا تھا جتنا پیسہ ہمیں شام سے لینا تھا ان سب کے بدلے میں 48,000 آیا ہے تو بتاؤ ہمارے پاس کیش کتنا آگیا 48,000 مجھے بتاؤ 2000 جو آپ نے اس کو ڈسکاؤن دے دیا فرم نے جو 2000 شام کا چھوڑ دیا بتاؤ فرم کا 2000 لیا 2000 کا ڈسکاؤن دے دیا تو فرم کا expense ہے کہ ان کم ہے سر فرم کا expense ہے اور آپ جانتے کہ expense کا بڑھنا ڈیویٹ ہوتا ہے یعنی کہ ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ discount allowed discount جو ہم نے allowed کیا وہ ہمارا expense ہوتا ہے 2000 سے ہم نے سے آپ کیا کریں گے ختم کر دیں یہ entry بنتا ہے سر آپ تو book کو پڑھانے نکلے تھے آپ account کیوں بول دو میں نے کہا نا آپ چندہ مت کرو book کچھ بھی نہیں ہے اگر آج کے بعد باہر والے کوئی آپ سے پوچھ دے کی cash book کیا ہے تو بول دینا cash account آگے بتاؤ میں اب یہاں سے ہٹ آتا ہوں اور third example میں آپ کے پاس آتا ہوں بس آپ لکھتے چلو آج گنگا ندی ہے یہ بہنے دو بچے جتنا بہتی ہیں جتنا بہیں گی اتنا یہ شد ہوتی جائیں گی سوچ ہوتی جائیں گی اتنا آپ کو یہاں پہ آنند آئے گا example number 3 لکھنا 20th October 20th October 2018 یہاں پہ کہتا ہے 20th October کو گوڈ سوڈ گوڈ سوڈ کیا لکھ دوں میں مایا چلو اس بار ہم مایا کو گوڈ بیچتے ہیں 30,000 30,000 30,000 کہتا 25th October 2018 میں یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ 40% payment 40% payment received in cash and کہتا ہے کہ آپ remaining and remaining remaining payment payment by check remaining مطلب 60% 30,000 40% آپ کو cash ملا ہے اور باقی کا جو amount ہے میرے بچے وہ payment آپ کو check ملا ہے ایسا کوشن کہتا ہے تو جنہا دیکھو اب ہماری entry کا بنے گی آپ آئی جنہا solution کے اندر میں پہلے 20th October کی میں entry کو آپ کو دیکھاؤں آپ نے goods بیچا ہے میرے کو تو آپ نے میرے account کو debit کرنا ہے کتنے سے 30,000 لے جی ہم debit کر دیا اور میرے 20,000 سے goods کو بیچنے کی entry کر دی میرے کو ہم نے goods بیچ دیا 30,000 کا ہم اس کی entry پہ 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 کر چکے میرے بچ کہتا کہ 25th October 25th October کہتا ہے کہ 40% payment آپ نے cash میں اور باقی payment آپ نے check ملیا ہے تو دیکھو ایک تو maya سے سارا payment مل گیا تو maya جو ابھی تک debit میں تھی اب اس کے نام کو ہٹانا پڑے گا اس کے نام کو decrease کرنا پڑے گا تو maya account پورے 30,000 سے ہٹا دو مجھے بتاؤ 30,000 میں cash کتنا ملا 40% cash آپ کا asset سے بڑھنا debit ہوتا ہے تو cash account debited 30,000 کا 40% یعنی 12,000 کا amount 12,000 اور ملو بچھیں باقی payment کہتا ہے چیک سے باقی payment آپ کا چیک سے تو باقی بنا کتنا یہاں پہ 18,000 18,000 amount چیک سے جو پیسہ receive کیا وہ پیسہ کہا گیا ہوگا سر وہ پیسہ گیا ہوگا bank میں جو چیک سے پیسہ receive کہ وہ کہاں چلا گیا bank میں تو ہم یہاں پہ کریں گے bank account کو آپ یہاں پہ debit کر دیں گے bank بڑھ گیا bank بڑھ گیا لیکن بچھے bank کو بڑھانے کے پہلے ایک exemption ہے ہم نے پہلے بھی آپ کو چیک سے پیسہ receive کیا اور اگر آگے کوشن آپ کو نہ بتا ہے تو لکھو bracket میں it is assumed یہ ہم assume کرتے ہیں that that چیک جو آپ کا ہے چیک deposited into bank into bank on same date سری کیا لکھا دیا کچھ نہیں میرے بچے میں آج آپ کو اور clarify کرنا چاہتا ہوں جب آپ تھوڑے بڑے ہو جاؤ گے کسی کمپنی میں کام کرنے جاؤ گے تو کچھ entries رس کو چیز جو چیز 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 چاہتا نہیں چاہے وہ مار کر ہو چاہے وہ انسان ہو جو برائٹ ہوتا ہے جو چمکتا ہے جو دنیا کو آگے بڑھاتا ہے جو لیڈر ہوتا اس کو سب ہی لوگ چاہتے ہیں تو کھر ایسا ہی سب کچھ کھے چلو میں کہاں جا رہا ہوں میں نے کہا کہ جو پیمنٹ آپ نے چیک سے ریسیب کیا نا بچے جب تک کوشن آپ کو ساب ساب شبدوں میں نہ بتائے ہم یہ مانتے ہیں کہ چیک سے پیمنٹ ریسیب کیا اور اسی دن بینک میں جمع کر دیا یعنی کہ ultimately ہمارا بینک بڑھ گیا تب ہی تو ہم نے 30,000 سے مایا کو ہٹایا 12,000 اپنے کیش کو بڑھایا اور بینک میں ہم نے 18,000 بڑھایا سر مان لو سیم ڈیٹ پہ آگر چیک جمع نہ ہو پھر کیا کریں گے ٹھیک سوال کیا وہی میرا example number 4 ہے میرے بچے example number 4 ہے آپ اس کو میں یہاں پہ مٹا رہا ہوں اپنے لکھ لیا ہوگا میں 4th example کو اس سائٹ دکھا رہا ہوں لکھی میرے ساتھ یہاں پہ example number 4 کہتا ہے کہ آپ کا 26th November 26th November 2018 یا لکھ دو number کون لکھے گا year fair کہتا ہے کہ goods sold goods sold goods sold to کہتا ہے کہ چلو کرن لکھ دیتا ہوں میں goods sold to کرن کہتا ہے کہ 4 روپیز آپ کا 40,000 ہم نے 40,000 کا goods کرن کو بیچا ہے 26th کو پھر کہتا ہے 28th November نومبر کو 28th نومبر کو ڈیٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے 29th نومبر کو کہتا ہے تو ہم نے کیا مانا جس دن چیک ریسیب کیا اس دن بینک میں جمع کر دیا یعنی کہ ہم نے بینک اس دن بڑھا دیا میرے بچے اس بار کیا کر رہا ہے کہ چیک جو آپ نے ریسیب کیا یہ 28th کو ہے لیکن چیک جو آپ نے بینک میں جمع کیا وہ 29th کو اس کی entry کیا بنے گی بہت لوگ بہت طریقے کی باتیں کرتے ہیں لیکن جو real accounting ہے ہمیں کچھ اس طریقے کی entry سجیس کرتا ہے آپ بھی کام کرنا solution میں پہلے 26th نومبر کی entry آپ لے کر آئیے 26th کو آپ نے goods بیچا ہے تو بتاؤ entry کیا بن جائے گا current جو ہمارا data ہے جس سے ہمیں پیسہ لینا ہے وہ debit ہوگا بچے کیونکہ assets کا بڑھنا آپ کا debit ہوتا ہے and to sales account sales ہمارا revenue ہے income ہے income بڑھنا credit کیا جائے گا تو current to sales account ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد آئیے 28th نومبر کو 28th نومبر کو بچے check receive کیا چلا بتاؤ کی کیا جس دن check receive کیا اس دن bank میں جمع کیا کیا نہیں سر اگلے دن جمع کیا بچے دھیان سننا 28th کو entry کیا کروں گا کیونکہ current نے ہمیں payment کر دیا ہے تو current جو debit میں تھا پہلے اس کو تو ہٹاؤ یعنی کہ current کو آپ نے اب اپنے بک سے ہٹانا پڑے گا لیجے 40,000 سے ہم نے کیا کیا آپ کو create کر دیا ہے نا assets data cover debit اور گھٹنا create ہوتا ہے تو ہم نے کیا کیا کم کر دیا اور میرے بچے آج 28th کو ہم اپنا bank نہیں بڑھائیں گے سر bank کیوں نہیں بڑھائیں گے کیونکہ آج ہم نے check bank میں جمع کیا ہی نہیں ہے پتہ آج میں کیا کروں گا اس کو accounts میں check in transit check in sorry آپ چھائیں گے check in hand آپ کا مطلب جو ہمیں current سے ملا ہے وہ check ہے اور وہ check ابھی ہمارے پاس in hand پڑھا ہوا ہے مطلب business میں پڑھا ہوا ہے ہم نے اس 29 نومبر کو جو check یعنی کہ assets آپ کے پاس تھا اس کو آپ نے bank میں جمع کر دیا میرے بینک میں جمع کرتے ہی آپ کیا کریں گے اب bank account کو آپ یہاں پہ بڑھا دیں گے اور یہ check in hand تھا نا آپ اس کو کیا کروگے کم کر دو ہو گئی بات آپ کا bank بڑھ گیا and check in transit آپ کا ختم ہو گیا check in hand debit and credit cancel ہو گیا تو ہم نے bank کو بڑھا دیا لیکن دھیان دینا ہوتا ہے کہ آخر آخر یہ check اس دن پہ جمع ہوا اگر جس check receive کیا اس دن ہی timing ڈیفرنس بتایا گا چاہے وہ ایک دن کا ہو چاہے دس چاہے بیس دن کا تو مجھے آپ کو check receive کیا اس دن check in hand کی entry کرنا پڑے گا اور جس دن check آپ نے جمع کیا اس دن check کو ہٹا کے بینک بڑھانا ہوگا آئی بات سمجھ میں بات سمجھ میں آئی سر ہاں سر اور بھی کچھ practice کراؤگے ہاں بچے آج تو دن ہی cash book کا ہے مطلب cash سے جو چھوٹی چھوٹی جو minor بات ہوتی ہیں تو آج ہم یہاں پہ example number 5 لکھی میرے ساتھ یہاں پہ example 5 کہتا یہاں پہ 17th September low 17th September کو کہتا یہاں پہ good sold میں کتنے سارے نام لے کر رہا ہوں کون کون سے نام مجھے سمجھ میں نہیں آرہا good sold to اس پر کیا نام لکھوں چلو میں قویتہ کو goods بچتا ہوں قویتہ 4 روپیز کہتا ہے 1 لیک 1 لاکھ روپے کا ہم نے کیا چیک ہم نے ریسیب کیا ہے 4 4 روپیز 95,000 95,000 in full settlement in full settlement in full settlement of the claim بچے جتنا آپ کا claim تھا یعنی کہ 1 لاکھ روپے اس کے بدلے میں آپ نے 95,000 چیک سے payment ریسیب کیا اب مددہ یہ اٹھتا ہے کیا چیک ہم نے اسی دن جمع کر دیا یا پھر آگے آگے بتائے گا چیک جمع ہوا تب آگے مان لینا اگر نہ بتائے تو مان لینا کہ آج ہی چیک جمع ہو گیا آج لیکن میں آپ کو ڈیٹ دوں گا مان لو کہتا ہے 25 september کو 25 september کو چیک آپ نے بینک میں جمع کیا جب چیک میں یہ کہتا ہے کہ چیک ڈیپوزٹیڈ انٹو بینک چیک ڈیپوزٹیڈ انٹو بینک یعنی کہ اس دن آپ نے کیا کیا بینک میں چیک کو جمع کیا بولتا ہے بتاؤ ان تین دنوں میں انٹریج کیا بنے گی سلوشن میں پہلے 17 september کی بات کر لیں وہ قویتہ کو ہم نے sale کیا تو قویتہ سے ہمیں پیسہ لینا ہے قویتہ ہماری dater ہے dater کا بڑھنا ڈیویٹ کیا جائے تو 1 لیک سے ہم نے بڑھایا اور ہاں ہم نے goods بیچا ہے تو 2 sales account 1 lakh روپیج 1 لاکھ روپے تو قویتہ to sales آپ کا 1 lakh entry complete اب دیکھو نا 28 september کو یہاں پہ کیا entry بنے گا 28 کو سنو جرا ہم نے 95 thousand کا check receive کیا ہے in full settlement کیا check آج ہم آگ کیا نہیں سر بعد میں تو آج ہم کیا کریں گے ہمیں check ڈھائیں گے 95 thousand سے 95 thousand سے مرحب بچے اب اس کے بات کیا ہوگا 5000 روپے جو ہم نے کویتہ کو ڈسکاؤن ڈے دیا وہ ڈسکاؤن ہمارا expense ہے اور expense کو آپ یہاں کیا record کریں گے discount allowed آپ کا debit 5000 سے اگر آپ سر discount لکھ چھوڑ دوگے دھارے اسلام discount allowed یہاں نام لکھیں گے ٹھیک نا اور ہاں ٹو ٹو لکھو جو رہا یہاں پہ ہم نے check in hand کو بڑھا دیا discount allowed کو بڑھا دیا اور ہم نے کویتہ کے نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بک سے ہٹا دینا ہے تو کویتہ کو ہم نے کیا کہ 1 لیک سے آپ کا ہٹا دیا لیجے تو check in hand ڈیویٹ discount ہیے اور ہاں جب ہم نے 25 کو مرے بچے check ہم نے بینک میں جمع کیا تو دیکھو نا اب check in hand کو ہٹا کے بولو بولو کیا بڑھا دوں گا سر bank account تو bank account کو بڑھائیں اور آپ اپنا check in hand جو assets آپ پڑھا ہوا تھا اس نام کا ہم نے اس نام کو ہٹا دیا ٹھیک نا entry ہماری complete ہو گئے تو آپ دیکھو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اب کوئی بھی entry آئے گا آپ کو ایک فرق سمجھ نہ ہوگا check in hand کا کہ آخر کیا نکل کے آتا ہے باقی دوسرے کوئی دکھت ہی نہیں ہے ہاں میں ایک اور typical support اس میں بنا کر پھر میں چیک receive کرنے کی بات ہے ایک اور کوشن کے بات آپ یہاں تو کوپی کر لو مجھے تو اس chapter کو پڑھنے میں مجھے اس chapter کی میں پورے اکاؤنٹ انسی کے بات کرتا مجھے بہت مجھا آتا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں اب سن لو کان کھول کے میری بات چاہو تو کہیں پہ نوٹ کے رکھ میں لکھ دو کہ اگر آپ نے یہ 11th کلاس کا اکاؤنٹ آپ نے سٹرونگ کر لیا جیسے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کسی بھی ڈگری سے لینے سے رک نہیں سکتی بد قسمت ہی ہم لوگ کیا کرتے اکاؤنٹ شروع کر دیتے ہیں اور یہی آپ کا رٹنا آگے ہمارے concept کو خراب کر دیتا ہے اس لئے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کوئی چیز رٹو بہت سیمپل سیمپل بات ہے اکاؤنٹ میں تھوڑا انٹریس کرو نہ تھوڑا مجھے دار بناو نا اس کو اپنے لئے فیڈ کو کتنا مجھا آتا ہے آج کے بعد اگر مان لو آپ کے پاپا ممی سے کبھی بات کرنا ہوا تو چوکلیٹ آپ نے پاپا نے پیسے دی پانچ روپے کے لوگ کھا لی پانچ روپے بولنا پاپا سمجھے میری بات ہر ایک چیز اپنے چلے گا گھر میں پاپا نے فریز لے نیا نیا بولنا پاپا فریز ٹو کیس ایک اگر پاپا نے چیک سپر بین کر دیا بولتا فریز ٹو بین پاپا کیونکہ فریز آپ لے کر آئے ہو پاپا آپ نے بین سے پیمن کر دیا بین سے پیسہ نکل جائے گا اگر آپ کے پاپا رینٹ پی کرتے ہیں بولنا کہ پاپا رینٹ ٹو کیش اکاؤنٹ کیونکہ رینٹ ایکس بھر گیا کیش چلا گیا پاپا اگر پاپا نے مالوں کو سکریپ بیچ دیا تو بولنا کہ کیش ٹو سکریپ پاپا کیونکہ کیش آیا اور سکریپ یعنی کہ آپ کا انکم ہو گیا میری بات سمجھ میں آرہا ہے اگر پاپا نے آپ کو دو تھپڑ مارے تو پھر اس کی انٹری مد کرنا بیٹا کیوں نہیں کرنا کیونکہ تھپڑ مارنے کی انٹری اکاؤنٹ نہیں کرتا یہ تو فانانشل ٹرانجیشن کو ریکارڈ کرتا بات سنواری میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں ٹھیک سر تو وہی باتیں میں سکھا رہا ہوں آج کے بات پاپا ممی سے وہ بولتے گوڈ نائٹ بولنا کہ نا پاپا نا آپ سوچنا گوڈ نائٹ کو کیا بولو اکاؤنٹ میں تو دماغ بولے گا یہ تو ریکارڈ ہوگا ہی نہیں کیونکہ فانانشل ٹرانجیشن کو ریکارڈ کرتے اور کچھ بھی نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے نا اچھا ٹھیک ہے پاپا نے آپ کو بہت پیٹا بہت پیٹا میرے توڑ دیا بیٹ میرا ایسیڈ چلا گیا تو بیٹ اکاؤنٹ اور وہ لوسٹ ہو گیا تو لگ دیں گے لوس آپ کا لوس مطلب ایکسپنس دکھا دینا لوس دکھا دینا تو لوس بیٹ اکاؤنٹ پاپا کہہ کے آپ جا کے سو جانا یہی سب انٹری کرنا میرے بچے جب تک آپ کے خون کے اندر آپ کے خون سمجھ میں آنا شروع ہوا تو آپ کسی اپنے ہاتھ کے نفس کو کٹ لینا بیٹا اور اس کو دیکھنا کہ کیا اس میں اکاؤنٹ سی کہیں پہ دکھ رہا ہے اگر ہاں تو ٹھیک ہے ادو بچ گرنے دینا وہ خون جب تک گرنا چاہے جب تک کہ اکاؤنٹ دکھنا جائے آپ اس نفس گدگدی ہوتی مجھا آتا اس کندر میں مجھے تو بہت مجھا آتا ہے پتہ نہیں آپ کو کیا ہوگا اگزیمپل نمبر 6 میں لے کر آتا ہوں لکھو اس بار بات 20 مارج کی ہے 28 مارج کو کہتا ہے گوڈ سول گوڈ سول ہم نے گوڈ بیچا ہے تو راشی کا کو بیچ دیا یہ 20 مارج کی بات ہے اور کہتا کہ 25 مارج کو 25 مارج کو کہتا کہ آپ روپیز 3 لیک 3 لاکھ روپے کہتا ہے received in cash آپ نے 3 لاکھ روپے cash ریسیب کیا کہتا کہ روپیز 2 لیک 80 000 بائی چیک آپ نے چیک سے اتنا پیمنٹ ریسیب کیا چیک سے پیمنٹ اتنا ریسیب کیا in in کہہ دیا full settlement in full settlement of the claim in full settlement of the claim پورا claim راشقہ سے settled ہو گیا یہ تو زیادہ پیمنٹ ہو گیا یہ 180 ہو گا راشقہ جسے ہمیں 5 لاکھ روپے لینے تھے اس نے 3 لاکھ روپے کا cash payment کیا 180 کا check payment کیا اور باقی کہتا ہے کہ discount آپ کو دے دیا گیا کیونکہ ان full settlement کی el پانچ دن کے اندر ہی کہتا کہ کہ چیک آپ نے ڈیپوزیٹ کر دیا ڈیپوز ٹیٹ چیک ڈیپوز ٹیٹ ڈیٹو ڈیٹو بینک ہم نے 3 آج کا کیا چیک کو ہم نے جمع کر دیا بینک میں یہ 30 کو بولتا بتاؤ ڈیٹری کیا ہوگا تو آو 20 مارچ کی پہلے ہم انٹری کر رہے 20 مارچ کی انٹری کر دیکھتے کیا نکل کے آتا ہے ہم نے راشکہ کو گوڈز بیچا ہے تو آج تو راشکہ اکاؤنٹ ڈیویٹ ہو جائے گا راشکہ اکاؤنٹ کو آپ ڈیویٹ کریں گے گوڈز بیچا ہے نا بچھے تو راشکہ سے پیسے لینے ہے ڈیویٹ اور سیلز یعنی کی انکم کو بڑھانا کریڈ کیا جائے گا آرے ہاں میں چیز بتا دوں ابھی تک میں نے پروپر آپ کو فورمیٹ نہیں دیا ہے چاہے جنرل کا چاہے وہ لیجر کا تو کوئی بات نہیں ہم سب سب ہمارا لیتے لیکن جب آپ بڑے ہو جاؤ تو فورمیٹ آپ کا جیسے بتا رہا وہ ایسے کام کرتا ہے آپ آج 25 مارچ کی ہم بات کر لیں تو 25 مارچ کو ہم نے کیا کیا ریسیب کیا تو کیش اکاؤنٹ ڈیبیٹ کتنا جی 3 لیکس آگیا آپ بتاؤ ہم نے چیک پڑا ہوا ہے 1 لیک 80 ک اور 5 لیک کے بدلے میں 4 80 کا پیمنٹ آیا تو ڈسکاؤنٹ allowed کو آپ ڈیبیٹ کریں گے کتنا جی 20 000 سے 20 000 آپ کا اور پھر آپ نے کیا کیا 2 کیا نام تھا راشی کا تو لیجے ہم نے راشی کا کو یہاں سے ہٹا دیا 5 لیک کا ماؤٹ آپ کا 5 لاک روپے کا ماؤٹ یہ کام پورا ہو گیا ایسے راشی کا میری بیٹی کا نام ہے بہت پیاری بیٹی ہے میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں وہ جب کسی میں اپنے بک میں اس کا نام لکھتا ہو نا تو بڑی خوش جاتی پیاری مجھے فیمیس کر دیا وہ اتنی خوش ہوتی کہ پیاری کے سامنے کوئی ٹکتہ نہیں ہے کیونکہ پیاری اس کو سپیشل بنا دیا تو چلو آج میں راشی کا دیکھو آپ کو پیاری راشی کا گوڑ سول تو راشی کا آپ کا یہ پھر ایسے ایسے جو انٹریج آپ کو پرشان کر سکتی وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا پھر تو پس پریکٹیس بج گیا ہے ہاں کچھ انٹریج اور سمجھ نہ ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے صرف آپ کا چیک ریسی کرنے کی بات ہے اگر ہم نے چیک سے کسی کو پیمنٹ کیا ہے پھر انٹریج کیا بنے گا جرہ وہ بھی ایک بار ہم دیکھ لیتے ایک چیز اور بتانا چاہتا تھا ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہتا تھا اب آؤ جرہ اگزامپل نمبر شاید سیونتھ میں آ جائے سیونتھ میں آپ جرہ تو اگزامپل نمبر سیونتھ میں کہتا اس بار گوڈ نے گوڈ پرچیز کیا ہے کہتا کہ فور روپیز مان لو ٹو لیکس دو لاکھ روپے کا ہم نے گوڈ پرچیز کیا رونک سیونتھ رونک کون ہے ہم نے ان سے پرچیز کیا ہے اور اگر میں نہ بتاؤ انٹری میں کہ پرچیز کیش پی کی کریٹ پی ہے تو نام دینے کا مطلب گوڈ پرچیز کیا رام سے شام سے رونک سے مہن سے اور میں آگے نہ بتاؤ کہ پرچیز کس بیسیس پہ ہوا ہے تو ہی پرچیز گوڈ بیسیس یعنی یہ پرچیز جو آپ کا وہ دو لاکھ روپے کا مان ٹھیک نا یہ گوڈ پرچیز کیا اور ہاں دیٹ 25 جولائی کہتا ہے کہ پیمنٹ ہم نے کر دیا پیمنٹ پیمنٹ میڈ میڈ ان کیش کیش میں پیمنٹ کیا روپیز آپ کا 1 لیک نائنٹی تھاؤزن 1 نائنٹی ان فول سیٹلمنٹ ان فول سیٹلمنٹ میں دو اینٹری آپ دکھانا چاہتا پہلے تو ایک تو آپ یہ لکھ دو سیونتھ جولائی کو آپ کا ہوگا اور ایک ٹوئنٹی فائی جولائی کو آپ دو اینٹری پاس کرنے کا جگہ چھوڑ کر آپ پہلے یہاں پہ ایک ایٹ میں شبدوں کو آپ شبد پرشان کرتے ہیں اگزام میں اس کو دور کرنا چاہتا کہ گوڈ پرشیز گوڈ پرشیز فروم رونک ہم سیم چیز یہاں پہ لکھ رہا اور یہ date بھی چلو میں وہی کر دو ٹوئنٹی جولائی کو جولائی تھا نا سر ہاں اور پھر کہتا کہ ٹوئنٹی فیپ جولائی جنہا دیکھنا اب جو سنٹینس یہاں لکھا اور یہاں پہ فرق کیا ہے کہتا کہ پیڈ چلو وہی دونوں سنٹینس دو الگ الگ میننگ آپ کو سمجھاتے ہیں ان دونوں کا الگ الگ میننگ کیا تھا پہلے میں اس کی پاس کر لوں آپ نے پرشیج کیا ہے پرشیج آپ کا دیویٹ آپ جانتے ہو یہ پرشیج اکاونٹ آپ دیویٹ ہو جائے گا جب پرشیج کرتے جس میں ہم ڈیل کرتے ہوں ہمارا expense مانا جائے گا تو ہم نے 2 لیگ کا پرشیج یہاں پہ کر لیا رونک میری لیابیلیٹی ہے میرے بچے ہمیں ان کو پیمنٹ کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ لیابیلیٹی کا بڑھنا یہاں پہ کریڈ کیا جائے گا تو رونک اکاؤنٹ کو آپ کریڈ کریں گے کتنے سے 2 لیک کا 20 جولائی 20 جولائی کو ہم نے ہی پاس کیا ہے کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سر بلکل نہیں تو یہ 20 جولائی کی انٹری ہوگی 25 کو سننا ارے ہم نیو نائنٹی کیش پی کر دیا in فل سیٹلمنٹ یہ مہینے رکھتا ہے یعنی کہ رونک کو جو 2 لیک کا پیمنٹ کرنا تھا ہم نے ان کو 190 کا پیمنٹ کیا اور باقی کا ہمیں ڈسکاؤنٹ ملی گیا یہ ہی مطلب ہوتا نا بچے سر ہاں تو پتہ میں کیا کروں گا میں رونک نام جو ہے نا اس نام کو میں ہٹا دوں گا یہ رونک نام جو آپ کا ہے 2 لیک کا آپ اس 2 لیک کو آپ یہاں پہ ڈیویڈ کر دو 2 لاک روپے ہٹا دو بتاؤ 2 لیک میں سے ہم نے آپ کو جو پی کیا ہے ہمارے پاس سے کیش کتنا چلا گیا 190 اور 10 thousand کا ہمیں discount ملی کیونکہ فول settlement آپ مجھے بتاؤ آپ مجھے بتاؤ اگر رونو کو 2 لاک روپے کے بدلے میں 190 کا پیمنٹ کرتا ہوں تو بتاؤ یہ 10 thousand جو ہے وہ میرا expense ہے سر income ہے discount ہمیں receive ہوا میرے بچے وہ میرا income ہے کیونکہ 2 لاک کا پیمنٹ کرنا تھا 190 پی 10 روپے 10 جار پی اس نے مجھے ماف کر دیا income لابلیٹی income کا بڑھنا آپ کریٹ گھٹ ڈیویٹ ہوتا ہے آپ ایسے اب نہ کہنا یہ 10 thousand میرے بچے میرا income ہے اور اس income کا نام ہم discount دیں گے ہاں کلیٹری کے لیے ہم لکھ دیا کریں گے discount received اور خاص کر جب ہم cashbook بنائیں گے cashbook تو وہاں discount receive ہی میں اسی کے corresponding اب اس question کا answer کر رہا ہوں solution 20th July لکھ دیا آپ نے پہلے یہاں پہ یہ copy کر لیا ہوگا آپ پرشیج کی entry اور پھر رونک کو payment کرنے کی entry کر دی cash چلا گیا آپ کے پاس میری بات سنو یہاں پہ 20th July آپ نے رونک سے goods پرشیج کیا ہے پرشیج آپ کا 2 لیکس کا ہو گیا اور ہم نے رونک سے پرشیج کیا ہے رونک ہماری liability ہے ہمیں ان کو payment کرنا ہے liability کا ورنہ کریڈ کیا جاتا ہے 2 لیکس کا موٹ آپ کا 25th والی entry کو میں سمجھانا چاہتا ہوں صرف اس line کو پڑھ بتاؤ کہ payment made in cash 190 ہے کیا کہ رہا کہ full settlement میں ہے یہ کرو کیا یہاں جیسے اس میں full settlement کہا تھا یہاں کہ کہ رہا کیا نہیں نہیں کہ رہا میرے بچے یعنی کہ اگر وہ full settlement نہیں کہتا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو رونک کو 2 لیکس کا payment کرنا تھا آپ نے 190 کا payment کیا ہے اور باقی payment کی معافی نہیں ملی ہے وہ بعد میں آپ کو pay کرنا پڑے گا آج تو آپ نے 190 payment کیا ہے تو مرحب بچے میں کیا کروں گا رونک رونک account جو ہمارے پاس یہاں پہ 2 لیکس تھا اس لائیویٹی کو آج میں 190 سے ختم کر دوں 190 سے اور payment کر دیا تو ہمارے پاس cash بھی کتنا چلا گیا 190 amount ہمیں کوئی discount نہیں ملا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ 190 pay کیا ایک بات اور بتا دوں یا تو وہ اتنا ہی sentence کر کے چھوڑ دے کہ payment made 190 بس یا پھر آگے میں کہ دے in part settlement in part لکھ دو آپ بھی bracket میں in part settlement part settlement کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 لاکھ روپے کا payment کرنا تھا اس میں سے 190 کے بدلے میں 190 کے بدلے میں آپ 190 کا payment کیا ہے this equal part settlement آپ میری باتیں سمجھ رو میں کیا بتا رہا ہوں سر ہاں سر تو payment made in cash اگر 190 کہتا ہے in part settlement تو آپ کیا کرنا کہ cash آپ 190 پی کرنا لائیوریٹی 190 ختم کرنا باقی لائیوریٹی ابھی رونک کی رہے گی یہاں کوئی ڈسکاؤنٹ کی باتیں نہیں ہوئی ہے اچھا آپ part settlement and full settlement کا فرق 9 سنو میری بات کہتا کہ goods purchased purchased from کہتا کہ گیتی کا لیجی یہ گیتی کا سے ہم نے goods purchased کیا ہے کہتا ہے کہ 4 روپی 2 لیک 50 تھا دھائی لاک کا ہم نے یہاں پہ goods purchased کیا ہے ہاں ڈیٹ میں کیسے بھول سکتا ہوں یہ 16 جولائی کا 16 جولائی کو ہم نے گیتی کا goods purchased کیا ہے اور وہ goods کہتا ہے کتنے کا کہہ جی 2 لیک 50 سنو نا میری بات میری بات سنو اب کہتا ہے کہ 28 جولائی کو کہتا یہاں پہ کہ آپ کا payment payment made 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 by check ہم نے check سے payment کر دیا گتگا کا payment made check off rupees 240 اور کہتا ہے in full settlement low مطلب ہم نے کیا کیا جی وہ جو ڈھائی لاک روپے کا payment ہمیں جو گتگا کو کرنا تھا اس ڈھائی لاک کے وطلے میں میرے بچے میں نے کیا کیا 240 payment کر دیا ان کو بائی چیک آپ کا چیک اب کہتا ہے یہاں پہ میں پہلے تھوڑا سا آگے وڑھو یہاں جگہ چھوڑ کے آپ لکھو میرے ساتھ یہاں پہ solution کے اندر میں پہلے 16 جولائی کو آپ یہاں لکھو آپ نے goods purchase کیا جی تو purchase account ڈیویٹ کریں گے purchase جو ہمارا expense ہوتا ہے یہ 250 سے اور گیتی کا ہماری liability ہے ہمیں جس کو pay کر نا ہے تو ہم گیتی کا account کو یہاں پہ کریں گے گیتی کا account 2 لاکھ روپے تو پرمچھے 2 لاکھ روپے کا purchase to گیتی liability بڑھ گئی اب کہتا کہ 28 جولائی کو دھیان سے میری بات سننا ہم نے check سے payment کر دیا in full settlement تو گیتگا کی liability جو آپ کی ہے نا آپ اس liability کو ہٹا دو گیتگا کی 2 لاکھ روپے کی liability کو آپ ہٹا دو 250 کا mount 20 لاکھ روپے کے بدلے میں 2 جنا بتاؤ ہم نے check سے payment کیا ہے تو میں کیا لکھوں دھیان سے میری بات سننا آپ نے جب check payment کیا نا تو اب آپ کو two bank account ہی لکھنا ہے کتنا payment کیا 240 240 لیکن سر اگر مان لو آج گدکا جس کو ہم نے check دیا ہے اگر آج مان لو check جمان نہ کرے تو فرق نہیں پڑتا بچے نہیں فرق پڑتا آپ کو آج ہی دکھانا ہوگا کہ میرے bank 240 چلا گیا سر ایسا کیوں ہوتا ہے اب ہی سمجھا دوں گا لیکن 2 لاکھ سلیابلیٹی ختم کیا 2 bank ہوگئے آپ میری بات سمجھ رہو میں کیا بولنا چاہتا ہوں سر بہت اچھی طریقے ساب کیا بولنا چاہتے ہم باتیں سمجھ رہے تو میں نے آپ کو اس طریقے سے دکھایا 16 تاریخ پرچیج کرنے کی انٹری اور 20 تاریخ سر ایسا کیوں ہوتا سر مان لو کوشن کہتا یہاں پہ 25 جولائی کو کہ یہ جو گدکہ ہے جس کو ہم نے چیک سے پیمنٹ کیا تھا وہ گدکہ جس کو ہم نے پیمنٹ کیا تھا 20 جولائی کو اس نے دیپوچٹیڑ یہاں پہ جا کے چیک جمع کیا دیپوچٹیڑ چیک انٹو بینک چیک انٹو بینک میرے بچھے آپ دھاندھ پہلے تو یہ انٹری ہمیں کس کے بک میں پاس کرنا ہے کیا گدکہ کہ نہیں سر ہم فرم کے بک میں دیکھ رہے ہیں ہم انٹری فرم کے بک میں دیکھ رہے ہیں بچھے دھیان سے سننا میری بات کو اگزامنر بہت کوشش کرے گا کہ آپ کو پرشان کر دے لیکن میں کسوم کھاتا ہوں کہ آپ کو پرشان نہیں ہونے دوں گا دیکھ وہ کیا بول ہے فرم نے 16 کو گوڈ پرشیج کیا انٹری ہو گئی 20 سٹاری کو فرم نے چیک سے گدکہ کا پیمین کیا ہم نے 20 سٹاری کو ہی کہا میرے بینک سے پیسہ چلا گیا تو 25 جولائی کو جب گدکہ چیک بینک میں جمع کرے گی ہمارے بک پر کوئی انٹری نہیں ہوگی کیونکہ ہم تو 20 سٹاری کو ہی مان چکے کہ میرے ایکاون سے پیسہ نکل چکا ہے چاہے وہ نکلا ہو چاہے نکلا ایسا کیوں مانا جاتا چلو میں آپ کو logic سمجھاتا ہوں میں آپ کو logic سمجھاتا ہو میرے بچے اس کے پیچھے کیا ریجن ہے جب سنو اس کے پیچھے logic کیا چلتا ہے یہ جو firm ہے مان لو یہ آپ کے پاپا ہے میں آپ کے گھر پہ باتیں سمجھ میں آتی ہے جب میں کہ پاپا آپ کو اتنا پیٹتے ہیں بیٹ توڑتے آپ بات سمجھ پہ ہی آتا ہوں پتہ آپ کے پاپا کے بینک میں آج آج مان لو چھے لاغ روپے مان لو پاپا سمجھ پوچھنا نہیں پاپا پیٹے گے کیوں پوچھ رہا ہے مان لو روپے ٹھیک ہے نا آج کیا ہوا کہ آپ کی پاپا نے ایک چیک کٹا مجھ دینے کے لئے فیس پی کرو گے نا مجھے بھی تو بھوک لگتی ہے میں بھی تو کھاؤں گا فیس ہی تو لوں گا اور کیا لوں گا جب بتاؤ تو آپ نے کیا کیا آپ نے پاپا سے بولا کہ پاپا ایک پانچ جا روپے کا چیک کٹ کے آپ دے دو مجھے سر کو دینا فیس گروپ میں تو پتہ کیا ہوا آج پاپا نے اس چیک پہ آپ کا لکھا پانچ جا روپے اور یہاں پہ سائن کر کے چیک دے دیا اور یہ چیک آپ نے مجھے دے دیا مطلب آپ نے سر کو مجھے مل گیا آپ کے پاپا کو آپ کے پاپا کو اب ماننا ہوگا کہ بینک میں پانچ روپے کم ہے یعنی کہ 5 لیک نائنٹی فائی فائن کیونکہ اس میں سے پانچ روپے اب آپ کے پاپا کا نیرابر بچے وہ سر کے نام پہ چیک جا روپے کسی کو نہیں دے سکتے ہیں اگر ان کو چیک دینا بھی ہے تو 5 نائنٹی فائی کا دے سکتے ہیں کیونکہ پانچ روپے ان کو میرے لئے چھوڑنا پڑے گا میں کبھی بھی جا کے کل پرسو ترسو کبھی بھی نکال سکتا ہوں پیسہ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اگر انہوں نے نہیں چھوڑا تو چیک میرا بانس ہو جائے گا اور چیک میرا بانس ہوا تو سیدھے میں کوٹ میں جاؤں گا کیس کروں گا اور پاپا کو نہیں آپ کو ہتھ چھے لاکھ روپے میں جس دن پاپا نے چیک ایشو کر دیا چیک کسی کے نام پر کار دیا ان کے لئے بینک سے پیسہ جمع کروں اس لئے جب ہم پیمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں جیسے ہی پیمنٹ کیا پاپا نے بینک سے پیسہ منس کر دیا چیک جب گیتے کا یا میں جب جمع کریں گے اس ان کو کوئی مطلب نہیں کیونکہ بینک سے انٹری پہلے دکھاتے جنگ بات سمجھ رہی ہے جب چیک ریسیو کیا تھا تو وہاں پر چیک ہن لکھنا پڑ چیک ہمارے پاس آیا ہے لیکن جب ہم نے پی کیا تو ہم مانتے کہ پیمنٹ ہمارے پاس سے چلا گیا آئی بات سمجھ میں سر ہاں یہ تو بات سمجھ میں آگئی بچے میں چاہتا ہوں آج ایک چھوٹا سا آپ کیش بوک کا کوشن کرا دو تاکہ آج کلاس کا یہ سب باتیں سمجھا رہا ہوں اس کا یوج کیا ہوا تھوڑا سا سا آپ جڑا آئیں گے بکلیٹ کندر کوشن بر ون اور چیک کریں گے میرے ساتھ آپ کے بکلیٹ کوشن بر ون دیکھو کیا بتا رہا آپ پہ کوشن بر ون کہتا ہے کہ enter the following transaction ملا آپ کو ملا کو کوشن بر ون سر ہاں ملا ہمیں تو کہتا ہے آپ کا enter بکلیٹ سمپلی کیش اکاؤنٹ دیکھو میں کیا کروں گا ہم لوگ solution کر رہے ہیں اب بکلیٹ کوشن بر ون ایک کام کرو آپ یہاں پہ کیش بکلیٹ لکھو کیش بکلیٹ دیکھو میں آپ کو فورمیٹ دے رہا ہوں یہاں پہ کیش بکلیٹ آپ ہمارا نے یہاں پہ کیا کیا میں یہاں پہ ایک آپ کا یہاں دیڑ کولم لے لوں گا دیڑ کولم دیڑ وائز entry کیا جائے گا اور ایک بڑا سا ایک چھوٹا سا ادھر بھی ایک ہمارا یہاں پہ ایسے اور ایک آپ کا دیڑ کولم یہ زیادہ بڑا کر دیا تو مطلب یہ اور سیمپل ہو رہا ہے اور یہ ہو گیا ہمارا اماؤنڈ کولم لکھی میرے ساتھ اس سائیڈ میں بھی آپ کا ڈیٹ اور یہاں لکھ دو آپ پیمنٹ اور یہاں پہ آپ کا اماؤنڈ کولم یہ ہمارا ہو گیا آپ کا کیش بک اس میں ایک دو نام اور یوج ہوتے ہیں جو کی اکاؤنڈ کو بناتے سمیں آپ کو 11 کلاس میں کو اس کا یوج نہیں ہے ہم وہ سمجھائیں گے آپ کو چندہ نہیں کرنا کیا کیا نام ہوگا بس بس چیپٹر کو سمجھ جنے کے لئے ایک ہمارا ڈیٹ ایک ریسیٹ اماؤنڈ ڈیٹ پیمنٹ اور بیلنس بروڈ ڈاؤن یعنی کی بیلنس بیڈی ہم یہاں پہ لکھیں گے آپ بھی لکھو میرے ساتھ میں کہا آپ مطلو ایڈک آپ بس یہ کیش اکاؤنڈ اور کچھ بھی نہیں تو پھر کیش بک کیوں بولا جاتا ہے یا کبھی کیش اکاؤنڈ کیوں بولتے بہت کی ایسیٹس کا ڈیویڈ بیل تو جب بھی یہ بڑھے گا تو ہم ڈیویڈ کریں گے اور گھٹنا کیا کریں کریں گے یاد ہے آپ کو لیجر میں سمجھایا تھا کہ ایسیٹس بڑھنا ڈیویڈ گھٹنا کریٹ ہوتا ہے بچے دیکھو نا یہاں بھی جب کیش کا ریسیٹس ہو رہا ہے مطلب پیسے آ رہے ہے تو ڈیویٹ میں آ رہا ہے اور جب پیمنٹ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں کریڈ کریں بلکل سیم طریقہ جو ہم کیش ایکاون کو بنا دیتے وہی فولو کریں گے آج دیکھتے ہیں فٹ آف جلدی سے کوشن پڑھو اپریل مہینے کا بتا رہا بچے میں لگ دوں یہاں پہ کیش بک یہاں پہ بریکٹ میں فور منت آف آپ کا اپریل یہ اپریل مہینے کا ہے سیب ایک مہینے کا ہاں بچے کیش بک ہم یہاں پہ ایک مہینے کا بنا رہے تو آپ نے کیا کرنا بس ایک مہینے جب جب یہ کیش بڑھے گا تو ہم کیا کرتے ہیں ڈیویڈ کرتے ہیں مطلب ریسیٹ یہاں پہ آئے گا اور کیش آئے گا تو یہاں ریکارڈ کریں گا ٹھیک ہے نا سر ہاں تو میں اب آپ کو آج ایک اور چیز بتاؤں گا آپ کو مجھا آئے گا آپ کسی بھی لیجر اکاؤن بھی اس کو یوج کر لی ایک تو پہلے کہا جی کہ آپ اس کا entry پاس کرو پھر لیجر میں پوسٹنگ کرو جو ابھی تک ہم لوگ نے سیکھا ہے ایک داریکٹ طریقہ بھی ہوتا ہے اگر کیش پہ گوٹس بیچو گے تو کیش آپ بڑھے گا کی کم ہو گا سر بڑھے گا ادھر entry آئے بچے اور آپ نے کیا لکھنا ہے جی یہاں پہ two sales account two sales account کس date کی بات کر رہا ہے یہ کہتا ہے 2nd april کو تو آج آپ یہاں پہ کروگے 2nd april کو آپ نے یہاں پہ کہہ دیا two sales account اور یہ amount کسی ہو گیا 10,000 سری کیسے لکھ دیا کچھ نہیں بچے آپ دکھو کیسے account بنانا ہے میری بات سنو میں اس کو سیمپل طریقے سور بتاؤں گا cash کا بڑھنا یہاں گھٹنا یہاں تو بڑھنے والی ساری entry یہاں پہ آئیں گی اندر میں جو ہم نام لکھتے ہیں وہ تو ریجن بتا رہے کہ آخر یہ بڑھتا کیسے ایک سیمپل طریقہ آپ کو لیجر بنانے کا cash ہمارا بڑھ گیا 10,000 سے کیوں کیوں کی سیل لیے پروین سے تو پروین اکاؤنٹ آپ چنطانی کا نام میں اس کو آپ کو اگر آپ کو گندہ لگے گا یہ طریقہ تو لیجر جنرل entry بنا بھی میں دکھاؤں گا آپ لیکھو پہلے پروین اکاؤنٹ یہاں پہ 4 April 4 April 4 April April 5 پھر کہتا ہے آپ پانچ تاری کو پرچیز گوڈ گوڈ کو ہم نے پرچیز کیا بھر بچے آگے سب کہہ دیا پرچیز گوڈ اور وہ نہیں کہتا کہ کس سے نام نہ بتائے تو کیش پہ مانا جاتا ہے اگر وہ آپ کو نام نہ بتائے تو ہم کیا مانیں گے کیش پہ آپ کا تو گوڈ پرچیز یہ کہہ رہا ہے آپ پہ 5 اپریل کو ڈیٹ یہاں چلا گیا 5 اپریل کو ٹھیک ہے نا اور دکھو آپ نے کیا پرچیز کیا گوڈ تو جب گوڈ پرچیز کرتے تو ہم کیا بولتے ہیں پرچیز بائی پرچیز ایکاونٹ اور ہم نے آپ کو لیجر سمجھ بتایا تھا کہ ڈیویٹ میں 2 آتا ہے کریٹ میں بائی آتا ہے تو بائی پرچیز ایک آن یہ آپ کو ٹف لگ رہا ہے سر ہاں تو آؤ نا آؤ نا اگر ٹف لگ رہا ہے تو آپ یہ جو آپ solution کر رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ جنرل entry بھی پاس کر جنرل entry ایسے جنرل entry میں آگے جیسے جیسے آپ کو master بنا گا آپ خود جنرل entry بنائے بگر لیجر رکھون بنانا شروع کر دو گے لیکن اب چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ یہاں پہ جنرل entry بھی پاس کر لوں میں سٹارٹ بڑھ گیا اگر آپ کو ایسے ابھی پریشانی ہوتی کوئی بات نہیں پریشان اب نوات ہو نا آپ پہلے کہیں پہ رف میں پاس کر جنرل entry اور اس کو اکاونٹ میں کنور کر دو تو کیا طریقہ بتایا تھا کیش اکاونٹ دیکھو ہم کیش اکاونٹ بنا رہے ہیں تو اگر جس کا اکاونٹ بنا رہے ہیں تو کیش میں کیا بولیں گے تو پرابین بتایا تھا تو لیجر میں ہم نے لیجر میں سکھایا تھا مرے بچے آپ ایسے مد دیکھو نا مجھے گندہ لگ رہا ہے ہم نے باتیں آپ کو سمجھا ہوئی ہیں کہ آپ جب اکاونٹ جس اکاونٹ بناتے ہو اگر وہ دیویٹ میں ہے تو پوسٹنگ دیویٹ سائیڈ میں جائے گا نام اپوزیٹ والے کا تھا وہ ہی کام کر رہے ہیں پھر ہم نے پانچ کارے کو گوڈز پرشیج کیا ہے تو اینٹری بتائیے پرشیج اکاونٹ دیویٹ گوڈز پرشیج کیا ایکسپنس بڑھ گیا ایکسپنس کا بڑھ گا تو بھائی پرشیج ارے جو آپ جانتے ہو بھائی کام کر رہے ہیں لیکن جب میں پھر پاسٹ ہو جاؤ گوڈ میرے جیسا تو پھر جنرل اینٹری نہیں سوچ لیجر بنانے کے لئے فٹا فٹ کام کریں گے اور میں آپ کو شکتی دینے والا ہوں آپ چندہ مند کرنا پاس سے کیش چلا جائے گا کتنے کا لون دیا ہم نے جی لون مہن کو 2000 کا مرے پچھے کیش چلا گیا 2000 اور اگر میں مہن کو لون دیتا ہوں تو مہن سے مجھے پیسے واپس لینے ہے نا سر ہاں وہ ہمارا ایسٹ سے کیونکہ جن سے بھی پیسہ واپس مہن ڈو کیش کیش اگر منا رہے نام کس کا لکھیں مہن کا تو 7 اپریل کو آپ نے کیا بول دیا بائی مہن آپ کی مرضی ہے آپ ڈائریک لی کر لو چاہے ایسے کر لو میننگ سیم آپ کا دونوں میں سیم اینتری نکل کے آئے گا اب مجھ سے کوئی بولتا نا آپ بینہ entry دیکھے بتاؤ کیا کرتے تو پتہ میں کیا بولتا مہن کو ہم نے پیسہ دیا ہے پیمنٹ کیا ہے تو پیمنٹ سائیڈ میں لکھ دوں گا کس کو دیا مہن کو تو بائی مہن لکھ سکتے مہن لکھ سکتے لون ٹو مہن لکھ سکتے اگر آپ کو برا لگے تو کہتا کہ sold goods to so for in cash لو cash پہ بیچے ہم نے تو cash آگیا cash account debited and to sold goods to so to so so an account goods بیچے ہم نی سوری معاف کیجے sales ہوگا جب ہم cash پہ goods بیچتے تو ہم نام نہیں لکھتے اس بندے کی cash book میں لے کر آؤں تو cash میں کیا بولوں گا یہاں پہ two sales two sales entry آپ 8th April کا کر رہے ہیں amount کتنا ہوگے آپ یہاں پہ 8000 ka two sales account ہے یہاں پہ 8000 ka ٹھیک ہے نا اب میں تھوڑا directly کر دوں مجھا آئے گا آپ کر لیں entry سکھا دیا میں دیکھو نا 10th April کو بولتا ہے کہ ہم نے پہ چیز کیا تو کچھ نہ بتا تو کیا مانیں گے بتاؤ کیش آیا کی چلا گیا ریسیٹ سیا پیمنٹ پیمنٹ ہوا سر تو پیمنٹ سائیڈ میں آپ نے پیمنٹ سائیڈ میں کیا کیا فور تھا اور آپ نے کیا پر چیز کیا فنیچر تو بائی فنیچر اندر تو ہم ریجن لکھتے ہیں کہ چیز کیسے بڑھ رہا کیسے گھڑ رہا کسی بھی اکاؤنٹ میں ڈیٹ کیا بتاؤ آپ کو 10th April تو 10th April کی ہم نے entry کر دیا مرے بچے 12 تاری کو بتا رہا کہ پر چیز پوستل سٹیم پھر سے آپ نے پر چیز کیا تو 12th April کو آپ کا payment ہی ہوا ہے اور کیا اس پر لیا جی تو کہتا ہے کہ Postal سٹیم پر نہیں ہوتے سٹیم وہ آپ نے لیا ہے کتنے کا 500 کا ٹھیک ہے sold goods to ram on credit میرے پچے یہ entry دکھا دیتا ہوں 14th April بیچ والے entry آپ بنا لینا ہم نے ram کو goods بیچا ہے on credit تو ہم entry کیا لکھتے ram account debited to sales account ram کو goods بیچ credit پہ تو ram to sales بتاؤ گوڈز کتنے کے بیچ ہم 4500 کا on credit کوئی بتائے گا کہ اس entry میں کہیں cash کا نام آیا کیا بولو ram نے ram کو sale کیا کریٹ پہ تو کیا کوئی cash کا نام آیا کیا نہیں سر اس میں کوئی cash کا نام نہیں ہے تو یہ cash account ہے cash book ہم سب cash والی بات ریکارڈ کریں گے کیونکہ sale یہاں پہ cash پہ نہیں ہوا ہے ہم اس کو یہاں پہ record نہیں کریں گے وہ تو ram account میں جائے گا اور sales account میں جائے یہاں پہ نہیں جائے گا یہاں پہ نہیں جائے گا بات سنجھ ماؤگی سر ہاں سر ہاں ٹھیک ہے آگے بتاؤ پڑھو نا آپ 15 April کو کیا بتا رہا ہم nے salary pay kia accountant کو pay کر دیا نا سر ہاں تو 15th April کو آپ nے کیا pay kia buy salary ہم نام نہیں لگتے بچے کیونکہ ہم pay کرتے تو cash ہمارے پاس سے چلا جاتا ہے تو salary ہمارا expense ہے 5000 ہے پھر پرچیز گوڈز مانیں گے cash پہ تو ہم کیا بولیں گے buy purchases by purchases account بتاؤ کتنے کا پرچیز کیا ہم نے یہ کہتا ہے 25 ھنیٹ کا لکھو نا یہاں پہ 25 ھنیٹ پھر کہتا کہ paid freight 19th April کو لکھو یہاں 19th April pay payment ہو گیا اور freight دیا تو simply پھر کہتا ویڈرو ویڈرو فر پرسنل یوج ملو بچے یہ انٹری میں دکھا ریتا ہوں 20th April کو دھیان سے سمجھ نا یہ کہتا ہے ہم نے ویڈرو کیا کیا ویڈرو کیا ہوگا cash پرسنل یوج کے لئے مطلب ڈروئنگ سے تو ایک تو بیزنس سے cash چلا گیا تو two cash account two cash account کتنا پیسہ چلا گیا جی کتنا ویڈرو ہوا ہے 4000 چلا گیا بچے اور ہم یا تو capital کو کم کر دیں گے یا پھر اس کو drawings کے نام سے دکھائیں گے drawings مان لیں گے کوئی بھی نام لکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ drawings بھی لکھ سکتے ہو یا پھر capital بھی لکھ سکتے ہو سر کب drawings لکھتے کب capital بات کی بات ہیں پھر سمجھ نہ کہ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں drawings بھی capital بھی تو چلا بتا entry کیا ہو جائے گا 20th April کو پیسہ پھر سے payment ہو گیا چلا گیا اور ہم نے کیا بولا by drawings یہ drawings ہے کیونکہ جب بھی personal use کے لیے owner پیسہ withdraw کرتے تو ہم اس کو drawings کے نام سے جانتے ٹھیک ہے نا اچھے سر آگے بتاؤ 22nd April کو received commission پیسہ آیا بچے ریسٹ سائیڈ میں تو 22nd April کو آپ یہاں بولیں گے کیا ریسیو کیا commission اندر میں region آتا ہے کیسے بڑھ رہا کیسے گھٹ رہا ہے آپ چاہو تو entry میں convert کر لی بچ میں یہ مان رہا ہوں کہ تھوڑا وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو ڈائرک لی دو ہزار پہ ہمارے پاس commission کے نام پہ آئے ہیں پھر کہتا pay to sham ہم نے sham کو pay کیا اگر شام کو pay کیا پیسہ چلا آگیا میں اس کو تھوڑا اور آگے بڑھا دوں ہم نے sham کو pay کیا 24th April کو 24th April کو اپ یہاں بولیں گے by sham آپ entry میں convert کر لینا چاہو تو sham account same نکل کے آئے pay to sham آپ کہتا 25 minute simply آپ دھیان دینا ہے account cash کا بن ریجن لکھا جاتا کی کسے بڑھ رہا کسے گھٹ رہا ہے receive from مہن ارے ہم نے مہن سے 27 تاریخ 2000 receive کیا ہے تو 27 April کو 2 مہن ہم نے مہن سے مہن account سے receive کیا ہے 2 مہن account کتنا receive کیا تھا 2000 کا amount up کا ہمارا 2000 amount up کا ہو اس کو pay کیا ہے تو payment ہو گیا کب کا date 29 April 29 April کو ہم نے pay کیا میرے بچے تو buy Greece account کے نام پہ ہم نے payment کیا جب بتاؤ کتنا آپ کا ہے 1000 amount تو 1000 روپے کے آپ entry کر دیجئے اور پھر کہتا ہے آپ 30 کو rent پہ کیا تو 30 April کو ہم یہاں پہ کیا کریں گے buy rent payment ہو رہا ہے پیسے جا رہے ہیں buy rent account بولو کتنا 5000 تو 5000 روپے آپ نے کیا کیا pay کرتے ہے اب دیکھو جرہا اب ہم کتم کر رہے ہیں سال مہینہ end ہو گیا کوشن میں ایک مہینے کا بولے گا تو ایک مہینے کا کچھ بتانا ہے والا آپ دیکھو اس پورے ایک مہینے میں اتنا کیش آپ کے پاس آیا ہے جرہا add کرنا کتنا ہو گیا یہ دیکھو شبدوں کو کھننا نجر یہاں نجر یہاں 5000 کیش پہلے سے تھا 10 سیلز کر کے آیا پروین سے 15000 ریسیب کیا سیل کر کے پھر سے 8000 آیا کمیشن سے 2000 آیا مہین سے 2000 بتاؤ total کیش کتنا ہو گیا تو آپ کا 30,000 38 40 42 total cash آپ کے پاس تھا یا اس سال آیا 42 لیکن بتاؤ 42,000 out 42 کتنا پیمنٹ ہو گیا چیک کرتے 42,000 میں سے کتنا دیا ایک ہم نے 6000 کا پیمنٹ کر دیا ایک ہم نے 2 اور 4 پھر سے 6000 کا پیمنٹ کر دیا پھر ہم نے یہ 5500 کا پیمنٹ کر دیا جتنے پیمنٹ ہوگا ہٹا دو پھر ہم نے 2700 کا پیمنٹ کر دیا دونوں ملا کر اس کے بعد ہم نے یہ 6500 کا پیمنٹ کر دیا اور پھر ہم نے یہاں پہ آپ کا 6000 کا پیمنٹ کر دیا مرمچہ سارے پیمنٹ ہو جانے کے بار ابھی بھی آپ کے پاس 9300 کا کیش پڑھا ہوا ہے دیکھ لو دیکھ رہا ہوگا آپ کو 9300 کا کیش ہمارے پاس ان میں پڑھا ہوا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے 30 اپریل کو اس مہینے کے ان میں ویل رائٹ بائی بیلنس سی ڈی بائی بیلنس سی ڈی اور اماؤن کتنا ہو گیا 9300 کا اماؤنٹ آپ کا یہ ہو گیا ہمارا بیلنسنگ فیگر لکھ دیا بریکٹ میں بیلنسنگ فیگر بیلنسنگ فیگر کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس جو ہم نے ان کو پلس کیا اس کو منس کیا اور بیلنس نکالا 9300 روپے کا تو 9300 کا ہمارے پاس کیا ہو گیا جی آپ کا اپریل کے ان کا بیلنس آپ کا ہو گیا جتنا کیش آیا گھر میں بیجنس میں اور جتنا چلا گیا اس کو منس کے کیش بچ گیا بچے یہی 9300 کیا ہوگا اگلے مہینے کا یعنی کہ میں میں اگر میں میں کی اکاؤنٹنگ کروں تو it will be written as to balance bd ہے نا جو پچھلے سال کا end ہوتا ہے وہ اگلے سال کا شروعات ہوتا ہے یہ بھی میں نے باتیں آپ کو بتا ہوئی ہیں خیر یہ پوچھنی رہا ہے وہ یہی تک کہہ رہا end کرنے کا اگر میں کی بات کرتا تو میں اس کو opening balance کو رکھ میں دکھاتا جو پچھلے مہینے کا end آپ کا ہے سر یہ کوشن تو سمجھ میں آگیا سر لیکن یہ اب سمجھ میں نہیں آگا کہ cash book میں اور cash account میں فرق کیا ہے کیونکہ آپ نے جب لیجر سکھایا تھا تو وہاں پہ cash account سکھایا تھا سر آپ نے اور یہ cash book ہمیں تو سر دونوں same لگ رہا ہے میں بھی کہتا ہوں کہ دونوں same ہیں برما بھی اگر زمین پہ آ جائیں گے کہیں کہ دونوں فرق تو میں بولوں کہ ناجد دونوں same ہیں میں ان کو لکھ کر بھی دینے کو تیار ہوں کہ آپ کے shift ہی change ہو سکتی ہے یہ دھرتی change ہو سکتی ہے لیکن cash book اور cash account same ہی ہے میں ان کو proof کر دوں گا ان کو بھی اگر ہمارے پاس آگیا تو اسے برما جی آئیں گے نہیں ہم لوگ کے سامنے وہ ڈرتے ہیں ہم لوگ سے لیکن آ بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہم proof کر دیں گے اگلی کلاس میں آج کی کلاس تو میں یہی رکھتا ہوں میرے بچے آج سچی بتا رہو مجھے مجھا نہیں آیا کچھ پڑھائے نہیں میں نے آپ کو صرف دو چار entry سکھا دیا بس یہ تو آپ جانتے تھے پہلے cash account ہی cash آپ کا book ہے اگلی کلاس میں ہم کیا کریں گے will go for double column ہاں لکھ دو یہاں پہ جی یہ single column تھا یعنی کی only آپ کا cash column single column میں صرف اور صرف آپ کے پاس کیا ہوتا ہے cash column ہوتا ہے لیکن کیا ہوگا جب ہمارے پاس two column یعنی کی cash اور discount column آ جائیں گے کیا ہوگا جب triple column یعنی کی cash bank اور discount آ جائیں گے بہت مجھا آنے والا یہ تو پکا ہے بہت مجھا آنے والا ہے لیکن اگلی کلاس میرے بچے آج ہی کلاس کو میں ہی رکھتے ہیں نیکس ٹائم جب ملوں گا تو آپ کو double column cash book کے بارے میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے نا ابھی کچھ خاص ہے نہیں نیکس ٹائم ملتے ہیں ابھی کوئی book کا کوشن آپ کو try نہیں کرنا ہے جب میں اگلی کلاس ملوں گا تب ہی آپ کو کوشن try کرنا ہے جب بولوں گا تب 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 تک آپ سب کو بائی بے ٹاٹا بائی بے ٹاٹا بائی بے ٹاٹا thank you بچے ہو thank you جے thank you